اسلام علیکم ایم ہیر فار سیکنڈ ویڈیو لیکچر ٹینت کلاس کیمیسٹری وی ہیو آل ریڈی سٹاڈیڈ ایباوٹ ریورسیبل اینڈ ایریورسیبل رییکشن اور آپ اسے لرن بھی کر چکے ہوں گے کہ ریورسیبل رییکشن کیا ہے اور ایریورسیبل رییکشن کیا ہے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیمیکل ایکویلیبریم سٹیٹ ایسا کوئی ٹاپک بک میں حالانکہ اسی طرح اس ہیڈنگ کے ساتھ موجود نہیں ہے لیکن جب آپ ریڈ کریں گے تو یہ قویسٹن بھی آیا ہے بارہ کے کیمیکل ایکویلیبریم سٹیٹ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں اور اس کی کچھ ٹائپس ہیں دو ٹائپس ہیں آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے تو آگے جتنا بھی یہ چیپٹر ہے اس میں ریورسیبل رییکشن کے بارے میں ہم پڑھیں گے ایریورسیبل رییکشن کی جسٹ ہم نے دیفینیشن پڑھنی تھی اور ایک اگزیمپل پڑھنی تھی وہ پڑھ چکے ہم اب ہم نیکسٹ جتنا بھی اس ٹاپک میں اس چیپٹر میں ڈسکس کریں گے وہ ریورسیبل رییکشن کے بارے میں ہوگا اور آج کا لیکچر لرن کرنا آج کا لیکچر کونسپٹ کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس چیپٹر میں آگے جتنا بھی کونسپٹ ہوگا وہ آج کے لیکچر سے ریلیٹڈ ہوگا تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر کہ کیمیکل ایکویلی بریئیم سٹیٹ ہے کیا اور اس کے بارے میں دو کونسپٹ کیا ہیں کیمیکل ایکویلی بریئیم سٹیٹ ریورسیبل رییکشن کے لیے ہوتا ہے ایک ریورسیبل رییکشن ایسا ہوتا ہے جو فارورڈ بھی جاتا ہے اور بیک ورڈ بھی آتا ہے اس کے رییکٹینٹس پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور جو پروڈکٹس ہیں وہ دوبارہ اس کے رییکٹینٹس بنا سکتے ہیں آپ اس اگزیمپل پہ ذرا گوھر کریں کہ ہمارے پاس کیلشیم کاربونیٹ ہے سی اے سی او تھری یہ ڈی کمپوز ہو کر کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ بنا رہا ہے کیلشیم کاربونیٹ is ڈی کمپوزنگ انٹو کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ یہ جہاں پہ ہمارے پاس ایک ریاکشن فلاسک ہے اس فلاسک میں ریاکشن ہو رہا ہے کیلشیم کاربونیٹ ڈی کمپوزنگ ٹوٹ رہا ہے اور کلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ بن رہا ہے اگر اس ریاکشن کو ہم سمجھنا چاہیں کہ یہ کیسے ڈی کمپوز ہو رہا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے دیکھیں یہ کیلشیم یہ سی او تھری سے یہاں سے ایک اکسیجن لے کر کیلشیم اور ایک اکسیجن اکٹھے آ جاتے ہیں کیلشیم اکسائیڈ اور یہاں پہ تین اکسیجن کی بجائے باقی کتنے اکسیجن بچ گئے دو تو وہ دو اکسیجن کاربن کے ساتھ سی او ٹو سٹارٹ میں یہ ریاکٹنٹ ہے یہ ہمارے پاس سٹارٹ میں موجود ہے سٹارٹ میں کیلشیم کاربونیٹ تھا ہمارے پاس اور اس کو ہم نے ہیٹ کیا ہیٹ کرنے سے وہ ڈی کمپوز کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ میں کیلشیم کاربونیٹ ڈی کمپوز ہوا اب شروع شروع میں ہم دیکھیں گے کہ کیلشیم کاربونیٹ ہم ایڈ کر رہے ہیں ان دونوں کی کنسنٹریشن ایڈ دہ سٹارٹ آف ریاکشن بالکل زیرو ہے ان کی کنسنٹریشن موجود نہیں ہے کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ ہمارے پاس موجود نہیں ہے ریاکشن میں کیلشیم کاربونیٹ موجود ہے وقت کے ساتھ ساتھ یہ کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ بننا شروع ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ مل کر کیلشیم کاربونیٹ بننا شروع کر دیں گے caco3 ایسے کہ یہ کیلشیم ہے اور یہ جو اکسیجن ہے یک کاربن ڈائی اکسائیڈ کے پاس آ کر کیا بنا دیتا caco3 یہ بن جائے گا caco3 یہ دوبارہ ہمارا ریاکٹنٹ ہے شروع شروع میں فارورڈ ریاکشن فاسٹ ہوگا کیونکہ شروع شروع میں کیلشیم کاربونیٹ کی کنسنٹریشن زیادہ ہے جتنے لڑنے والے زیادہ ہوں گے اتنی لڑائی زیادہ ہوگی جتنے کام کرنے والے زیادہ ہوں گے اتنا کام تیز ہوگا تو شروع شروع میں ہمارے پاس کیلشیم کاربونیٹ زیادہ ہے تو کیلشیم کاربونیٹ زیادہ کام کرے گا مطلب زیادہ ڈیکمپوز ہو کر کیلشیم اوکسائیڈ اور کاربن نی اوکسائیڈ بنائے گا فارورڈ ریکشن شروع میں فاسٹ ہوگا اور جو بیک ورڈ ریکشن ہے انیشلی تو بیک ورڈ ریکشن بالکل زیرو ہے اس کی جو ریٹ ہے ریٹ کا مطلب اس کی سپیڈ ہے بیک ورڈ ریکشن کی وہ بالکل زیرو ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جیسے کیلشیم اوکسائیڈ اور کاربن اوکسائیڈ بنتے جائیں گے یہ دوبارہ مل کر کیلشیم کاربونیٹ بنانا شروع کر دیں گے اب ریکشن مکسچر ہے یہاں پہ میں نے کیلشیم کاربونیٹ ایڈ کیا تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد میں یہاں سے کچھ ڈرابس نکالتا ہوں ریکشن مکسچر کے جو ریکشن ہو رہا ہے وہاں سے ڈرابس نکال کر میں چیک کرتا ہوں کہ اس میں کیلشیم کاربونیٹ کتنی ہے کیلشیم اوکسائیڈ کتنی ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ کتنی ہے شروع شروع میں جب ہم دیکھیں گے ریکشن سٹارٹ ہوا تو کس چیز کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی کیلشیم کاربونیٹ کی کیونکہ کیلشیم کاربونیٹ ہم شروع میں ایڈ کر رہے ہیں کیلشیم اوکسائیڈ اور کاربن ڈیکسائیڈ موجود نہیں ہے لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ کیلشیم اوکسائیڈ اور کاربن ڈیکسائیڈ بننا سٹارٹ ہو جائیں گے تو ان کی کنسٹریشن انکریز ہونا شروع ہو جائے گی اس کی کنسٹریشن ڈیکریز ہوگی کیونکہ یہ ڈیکمپوز ہو رہا ہے اور یہ بن رہے ہیں تو ان کی کنسٹریشن انکریز ہوگی جیسے ان کی کنسٹریشن انکریز ہوگی تو ریورس رییکشن بھی فاسٹ ہوگا اس کی جو ریٹ ہے ریورس رییکشن کی بیک ورڈ رییکشن کی جو ریٹ ہے وہ تیز ہو جائے گا فاسٹ ہو جائے گا کیونکہ جو بیک ورڈ رییکشن ہے اس میں کیلشیم آکسائیڈ اور کاربن نائی اکسائیڈ موجود ہیں ان کی کنسٹریشن انکریز ہو رہی ہے ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے جب تعداد زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ تیزی سے ملنا شروع کر دیں گے اور کیلشیم کاربونیٹ بنانا شروع کر دیں گے انیشیلی کیلشیم کاربونیٹ کی کنسٹریشن زیادہ ہوگی لیکن ٹائم کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ کیلشیم آکسائیڈ اور کاربون آکسائیڈ کی کنسٹریشن بھی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کی کنسٹریشن کیلشیم کاربونیٹ کی کنسٹریشن ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گی اب ایک ٹائم ایسا آئے گا ایک ٹائم آپ اس رییکشن میں ریورسیبل رییکشن میں یہ نوٹ کریں گے کہ جب کیلشیم کاربونیٹ یہ رییکٹنٹ اور یہ پروڈکٹ ان کی کنسنٹریشن چینج نہیں ہوگی فرض کریں کہ یہ 40% موجود ہے رییکشن مکسچر میں اور یہ 60% موجود ہے یہ رییکشن کے سٹارٹ ہونے کے ایک دن بعد میں نے یہاں رییکشن مکسچر میں چیک کیا کہ رییکٹنٹ 40% تھا اور جو پروڈکٹ تھے وہ 60% تھے اب میں نے دوسرے دن چیک کیا ہمیں امید کیا تھی کہ یہ کیلشیم کاربونیٹ کم ہو جائے گی کیونکہ یہ رییکٹنٹ ہے اور جو کیلشیم اکسائیڈ ہے اور کاربن ڈیکسائیڈ ہیں کی کنسنٹریشن زیادہ ہو جائے گی کیونکہ یہ پروڈکٹ ہیں لیکن ایک دن کے بعد بھی ہم نے چیک کیا تو یہ 40% اور یہ 60% دو دن کے بعد چیک کیا یہ 40% یہ 60% اب آپ اسے چاہے جتنا بھی عرصہ رکھے رہیں گے اس میں جو کیلشیم کاربونیٹ ہے وہ 40% ہے اور جو کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈیکسائیڈ ہیں پروڈکٹ ہیں وہ 60% ہیں یہاں پہ یہ ہے کہ رییکشن میں جو رییکشن مکسچر ہے اس کی کمپوزیشن چینج کیوں نہیں ہو رہی تو دو کونسپٹ آپ کے دماغ میں آئیں گے ایک تو یہ ہے کہ یہ 40% پہ آکے رک گیا اور یہ 60% پہ آکے پروڈکٹ رک گئے ہیں اب نہ یہ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور نہ یہ دوبارہ رییکٹنٹ بنا رہے ہیں نہ کیلشیم کاربونیٹ ڈیکمپوز ہو رہی ہے اور نہ ہی کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈیکسائیڈ مل رہے ہیں ایک انسپٹ یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ رییکشن بلکل سیز ہو چکا ہے رک چکا ہے دیکھیں کمپوزیشن چینج نہ ہونے کا مطلب ہے کہ رییکشن سٹوپ ہو گیا ہے نہ کیلشیم کاربونیٹ ٹوٹ رہی ہے اور نہ کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈیکسائیڈ دوبارہ مل رہے ہیں اگر رییکشن ہو رہا ہوتا تو اس کی کمپوزیشن بھی چینج ہونی تھی اور اس کی کمپوزیشن بھی چینج ہونی تھی رییکٹنٹ بھی چینج رییکٹنٹ کی کمپوزیشن رییکٹنٹ کی کنسنٹریشن بھی چینج ہونی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاکشن رک گیا ہے ایک کونسپٹ ایک خیال یہ آئے گا کہ ریاکشن ہیز بین سٹاپڈ ریاکشن ہیز بین سیزڈ اچھا دوسرا بھی ایک کونسپٹ آ سکتا ہے دوسری طرح بھی ہم سوچ سکتے ہیں وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے ٹو مولیکیول کیلشیم کاربونیٹ کے آگے جا رہے ہیں تو کیلشیم اکسائیڈ اور کاربنڈ ایک سائیڈ ٹو مولیکیول اس کے دوبارہ بنا رہے ہیں اسی ایک سیکنڈ میں دو مولیکیول اس کے آگے جا رہے ہیں دوبارہ دو مولیکیول بن رہے ہیں دو مولیکیول آگے دوبارہ دو مولیکیول بن رہے ہیں دو مولیکیول آپ آگے جائیں گے تو تھرٹی ایڈ بن جائیں گے دو مولیکیول اس کے واپس آئیں گے تو دوبارہ پورٹی ہو جائیں گے یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ریٹ آف فارورڈ ریاکشن آگے جو ریاکشن ہے آگے چلنے کی جو سپیڈ ہے ریاکشن کی جتنا ریاکشن آگے کی طرف جا رہا ہے اتنا ریاکشن پیچھے کی طرف جا رہا ہے اس کو اگر آپ ایزیمپل کے طور پر سمجھنا چاہیں تو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک ماں ہے اس کے چار بیٹے ہیں وہ ان چار بیٹوں میں سے دو بیٹوں کو پکڑ کر کمرے میں لے آتی ہے اور باقی دو جو اس کے بیٹے ہیں انہیں لینے جاتی ہے جب وہ باہر سے اپنے دو بیٹوں کو لینے جاتی ہے تو اس کے جو کمرے میں دو بیٹے تھے وہ دوبارہ نکل جاتے ہیں وہ ان دو کو آکے بٹھاتی کمرے میں واپس ان دو کو لینے جاتی ہے تو جب انہیں لے کے آتی ہے تو وہ دو واپس نکل جاتے ہیں اب یہ کمرے میں دو انٹر ہو رہے ہیں اور دو باہر جا رہے ہیں کمرے میں دو انٹر ہو رہے ہیں دو باہر جا رہے ہیں تو کمرے میں ہمیشہ جب بھی آپ دیکھیں گے دو ہی بچے ہوں گئے کیونکہ اندر جتنے آ رہے ہیں اتنے باہر جا رہے ہیں سیم یہی پہ ہو رہا ہے کہ جتنے رییکٹنٹس آگے کی طرف جا رہے ہیں اتنے پروڈکٹس پیچھے کی طرف آ رہے ہیں دو کیلشیم کاربونیٹ آگے دو ٹوٹ رہے ہیں اور دو دوبارہ پیچھے سے بن رہے ہیں تو فارورڈ رییکشن اور بیک وارڈ رییکشن ایک دوسرے کے ایکوال ہو گئے ہیں رییکشن کمپوزیشن مکسچر کا چینج نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے یا تو رییکشن رکھ چکا ہے یا فارورڈ اور بیک وارڈ جو ریٹ ہیں دونوں ایکوال ہو چکے ہیں یہ دو کونسپٹ آپ کے دماغ میں آئیں گے کہ کمپوزیشن چینج نہیں ہو رہی جتنی کیلشیم کاربونیٹ ہے وہ اتنی ہے جتنی کیلشیم آکسائیڈ اور کاربنڈ ایکسائیڈ ہے وہ اتنی ہے رییکشن مکسچر میں تو چینج نہ ہونے کا مطلب ہے یا تو رییکشن سٹاپ ہو گیا ہے یا فارورڈ اور بیک وارڈ جو ریٹ ہیں وہ دونوں ایکوال ہو چکے ہیں انہی دو کونسپٹس کو یہاں پہ میں نے لکھا ایک کو کہتے ہیں ڈینم ایک اکویلیبریم اور ایک کو کہتے ہیں سٹیٹک اکویلیبریم ایک آرڈنگ ٹو ڈینم اکویلیبریم کے ایک ریورسیبل رییکشن میں جب رییکشن مکسچر میں کمپوزیشن رییکشن مکسچر کی جو کمپوزیشن ہے وہ چینج نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فارورڈ رییکشن ہے جو فارورڈ ریٹ آف رییکشن ہے وہ بیکم ایکوال ٹو ریٹ آف ریورسیبل رییکشن مطلب یہ کہتا ہے کہ رییکشن سٹوپ نہیں ہوا جتنے مولیکیول آگے جا رہے ہیں اتنے مولیکیول پیچھے آ رہے ہیں اس کونسپٹ کو کہتے ہیں ڈینم اکویلییبریم اور сٹیٹک کویلیبریم کہتا ہے کہ جو رییکشن ہے اگر اس میں ایک ریورسیبل رییکشن ہے ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے ریاکشن مکسٹر کی وہ چینج نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے کہ ریاکشن سٹاپڈ ہو چکا ہے ریاکشن سیزڈ ہو چکا ہے اب نہ تو ریاکٹینٹ پروڈکٹ بنا رہے ہیں اور نہ ہی پروڈکٹ ریاکٹینٹ بنا رہے ہیں اب کوسٹن یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے دونوں بات دونوں باتیں دونوں کونسپٹس اٹ ایٹ ایم ٹھیک تو نہیں ہو سکتے ایک کہتا ہے کہ ریاکشن چل رہا ہے لیکن فاروارڈ اور بیک وارڈ سپیڈ ایک دوسرے کے برابر ہیں اور ایک کہہ رہا ہے کہ جو ریاکشن ہے وہ سٹاپڈ ہو چکا ہے اس میں سے جو ٹیو کونسپٹ ہے وہ ڈینمک ایکیولیبریم کا ہے ڈینمک ایکیولیبریم ٹیو کونسپٹ ہے کہ ریورسیبل ریاکشن کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتا ریورسیبل ریاکشن نیور سٹاپڈ کبھی بھی سٹاپ نہیں ہوتا آپ اسے روز ایک قیامت تک رکھے رکھیں یہ ری ایکشن ہوتا رہے گا اور اس میں یہ ہوگا کہ جس اس کی جو فیٹ ہے مطلب آخر کار اس کے ساتھ ہوگا کیا اس کی قسمت میں کیا ہے یہی ہے کہ یہ ایکویلی بیریم میں آ جائے گا کہ اس میں کا ریٹ فارورڈ اور بیک ورڈ ریٹ دونوں ایکول ہو جائیں گے یہ سٹاپ کبھی بھی نہیں ہوگا ڈینم ایکویلی بیریم ٹیو کونسپٹ ہے اور سٹیٹک ایکویلی بیریم ناٹ ٹیو کونسپٹ سیکنڈ ایزمپل یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس ہیٹروجن ہے اور آئیوڈین ہے آئیوڈین کا جو کلر ہے وہ کیا ہے پرپل ہے یہ ہم نے سٹارٹ میں ایڈ کیے ہیں ہیڈروجن اور آئیوڈین جب ہم نے ایڈ کیے تو جب یہ ملتے ہیں تو ایچ آئی بناتے ہیں یہ دو ہیٹروجن ہے اس کو ایسے سمجھیں کہ ایچ اینڈ ایچ دو ہیٹروجن ہے اور آئیوڈین بھی کتنے ہیں دو آئی اینڈ آئی یہ اپنا بانڈ توڑ دیتے ہیں یہ اپنا بانڈ توڑ دیتے ہیں یہ ایچ آئی اس کے ساتھ اور یہ ایچ آئی اس کے ساتھ یہ پروڈکٹ بن گیا ہے جب ہم نے سٹارٹ کیا تو آئیوڈین کیونکہ اس کا پرپل کلر ہے ایچ ٹو اور آئی ٹو جب ہم نے ایڈ کیے تو پیور پرپل کلر تھا لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جو پرپل کلر ہے وہ فیڈ ہونا شروع ہو گیا ہے کیوں کیونکہ جو آئیوڈین کی کنسٹریشن ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے کیا بنتا جا رہی ہے ایچ آئی جو کہ کلر لیس ہے تو پرپر کلر اس کا فیڈ ہوتا جائے گا اب اگر ساری آئیوڈین ختم ہو جائے سارے رییکٹنٹ یہ ختم ہو جائے کیونکہ رییکٹنٹ کی وجہ سے پرپل کلر ہے تو پرپل کلر کو فیڈ آؤٹ ہو جانا چاہیے بلکل ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ یہ بھی کلر لیس ہے اور یہ بھی کلر لیس ہے ہنڈرڈ پرسنٹ اگر آئیوڈین ختم ہو جائے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایچ آئی بن جائے تو تب پرپل کلر کو ختم ہو جانا چاہیے کیونکہ اس کا کوئی کلر نہیں ہے ایٹروجن آئوڈائیڈ کا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پرپل کلر جو ہے وہ فیڈ نہیں ہوتا وہ ختم نہیں ہوتا جسٹ ہلکا ہو جاتا ہے لائٹ کلر ہو جاتا ہے پرپل پہلے کنسٹریٹڈ تھا اب لائٹ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ آئیوڈین موجود ہے ہوتا وہی ہے کہ ایچ ٹو اور آئی ٹو ہم نے ایڈ کی ہے سٹارٹ میں جو فارورڈ ریڈ تھا وہ انکریز تھا اور بیکورڈ ریڈ بالکل سلو تھا ٹائم کے ساتھ ساتھ ایچ آئی بھی بنے انہوں نے بیک توڑ کر واپس اپنا بانڈ توڑ کر ایچ ٹو اور آئی ٹو بنانا شروع کر دیا تو کیونکہ آئیوڈین آئی ٹو رییکشن مکسٹر میں موجود رہے گی یہ ختم نہیں ہو سکتی تو اس لیے پرپر کلر بھی فیڈ یا لائٹ فارم میں ہمارے پاس موجود رہے گی ڈینمک ایکویلی بریم کیا ہے ڈینمک ایکویلی بریم ہے کہ ان آر ایورسیبل رییکشن وین دا ریٹ آف فارورڈ رییکشن بیکمز ایکوال ٹو ریٹ آف ریورس رییکشن دین دا کمپوزیشن آف رییکشن مکسٹر ڈاز ناٹ چینج ڈینمک ایکویلی بریم ڈینمک ایکویلی بریم میں آ چکا ہے ڈینمک ایکویلی بریم کیا ہے ان آر ایورسیبل رییکشن وین دا کمپوزیشن آف رییکشن مکسٹر is not changing کمپوزیشن چینج نہیں ہو رہی رییکشن has been seized یا stopped روک چکا ہے اس کانسپٹ اس کارڈ سٹیٹک کولی بریم اسی ناٹریو کانسپ سٹیٹک کولی بریم is not true concept ریورسیبل رییکشن never seized ریورسیبل رییکشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہم اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ہمیں ڈینمک ایکویلی بریم کی بھی ایکزیمپل ملتی ہیں اور سٹیٹک ایکویلی بریم کی بھی ایکزیمپل ملتی ہیں آپ کا گھر ہے بیلڈنگ ہے سکول کی بیلڈنگ ہے وہ کبھی بھی نہیں گرتی گر نہیں رہی وہ اس کی کیا وجہ ہے کیوں کہ اس پہ جتنی فورسیز نیچے ایکٹ کر رہی ہیں اتنی فورسیز اس پہ اوپر کی طرف ایکٹ کر رہی ہیں یہ کس کی ایکزیمپل ہے standing building is the example of static equilibrium یا ایم سی کیوز آ چکا ہے static equilibrium کی ایکزیمپل ہے standing building کیسے آپ کی بیلڈنگ کی شیپ جو ہے وہ change نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوپر والا سوان اس کا نیچے آ جاتا ہے اور جو نیچے وہ اوپر چلا جاتا ہے پھر اوپر والا نیچے پھر نیچے والا اوپر ایسے نہیں ہوتا نہ اوپر سے کوئی چیز نیچے آ رہی ہے نہ چھت کبھی ground floor بن گیا اور نہ جو ground ہے وہ کبھی چھت بن گئی ہے تو جو چھت ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور جو ground ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ movement ہی نہیں ہو رہی reaction stop ہو چکا ہے اوپر والی چیزیں اوپر اور concentration atmosphere میں کتنی ہے 21% تو یہ oxygen کی concentration atmosphere میں چینج نہیں ہو رہی حالانکہ ہم oxygen use بھی کر رہے ہیں یہ کس چیز کی example ہے یہ ہے denim equilibrium کی جو ہم oxygen use کر رہے ہیں وہ دوبارہ جب ہم جیسے plants ہیں وہ کیا use کرتے ہیں وہ carbon dioxide دن میں use کرتے ہیں اور oxygen release کرتے ہیں جو وہ oxygen release کرتے ہیں ہم use کرتے ہیں جو ہم carbon dioxide release کرتے ہیں وہ plants use کرتے ہیں تو oxygen کی concentration بھی atmosphere میں چینج نہیں ہو رہی اور جو carbon dioxide concentration ہے وہ بھی atmosphere میں چینج نہیں ہو رہی تو یہ کس چیز کی example ہے اب دیکھیں oxygen use ہونا ختم نہیں ہوا اور نہ ہی carbon dioxide use اس کو آپ لرن کریں نیکسٹ جتنا بھی چپٹر ہے وہ اسی بیس پہ چلے گا اس کو لازمی بک سے ریٹ کرنا